اگر آپ کو ڈسرپ کر سکتا ہوں بھئیہ کام کی بات کرو وہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے بھئیہ پیسوں کی ضرورت؟ آخر کب نہیں ہوتی تمہیں پیسوں کی ضرورت اس عمر میں بھی ہاتھ پھیلاتے ہوئے میرے سامنے تمہیں شرم نہیں آتی آپ سے کیسی شرم بھئیہ دھوم کرو چلو بھرپانی میں آخر کب تک کس طرح میرے سر پر ساوار رہو گے تم اپنے پیروں پر بھی کھلے ہونے کی کوچش کرو آپ کے پاس کوئی کمی ہے کبھیہ ہاں نہیں ہے کمی لیکن یہ دولت میں نے اتنی محنت سے خون پسینہ ایک کر کے تم پر لٹانے کے لیے نہیں کمائی ہے لارسٹ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں ملکہ آلیا کوئی جواب نہیں سو جانا سنالی کہاں تھی اب تک اپنی سہیلیوں کے ساتھ تاش کھیل رہی تھی تاش کھیل رہی تھی شریف عورتوں کے طرح کبھی گھر میں بھی رہنا سیکھو میری شرافت اور الزام دگانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے لیکن تمہارے پیار پر تو میرا حق ہے نا سنالی یہ اچانک تم مجھ سے دور کیوں ہوتی چلی جا رہی ہیں تمہاری آنکھوں میں اب وہ پہلے والی بات بھی نہیں رہ گئی کیوں آخر کیوں بدل گئی یہ تم میں نہیں بدلی ہو مائی ڈیار ہاسبن تم بدل گئے ہو میں میں بدل گیا ہوں پہلے ہم پارٹیز میں جائے کرتے تھے کلپس میں جائے کرتے تھے بیکن پہ گھومتے تھے شاپنگ کرتے تھے لیکن اب شاید تم اوڑھے ہو گئے ہو آپ نے مجھے بلایا سر ہم آو بیٹھو کوئی خاص بات سر کیا بات ہے سر پہلے کتنے سالوں سے تم میرے سیگرٹری ہو میں کچھ سمجھا نہیں سر میں سمجھاتا ہوں پہلے دس سالوں سے اور ان دس سالوں میں شاید ہی کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہوگا جب میں نے تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کبھی محسوس ہونے دی ہوگی ایسا ہوں ایسا ہوں اچھی خاصی سیلری ہے تمہاری تمہیں میں نے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دیئے دیئے نا ساتھی ساتھ تمہاری بہن کی شادی کا سارا خرص بھی میں نے اٹھایا ہے پھر بھی تمہیں کوئی کمی رہ گئی تھی ان سب باتوں کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں سر شکتا احسان مند نہیں احسان فراموچ ہو تم کمینے نمک حرام سر آباز ریجی کر کے بات کرو تمہاری بیمانی کا ثبوت ہے وہ دو لاکھ روپے جن کا غبن کیا ہے تم نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ یہ سالہ سر جھوٹا الزام ہے مجھ پر سر جھوٹا الزام؟ میں نے بہت بھروسہ کیا تھا تم پہ نرمل بہت بھروسہ کیا تھا میں چاہوں تو اس کے لیے تمہیں پولیس میں دے سکتا ہوں ناکری سے نکال سکتا ہوں تمہیں لیکن ایسا نہیں کروں گا جانتے ہو کیوں کیونکہ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے لیکن یاد رہے اگر دوبارہ کبھی ایسی غلطی ہوئی تو میں تمہیں پرباد کر کے لگتوں گا مجھ پڑی ڑوکہ پاکار ہمارے کبھی ہمارے کبھی ہمارے کبھی ہمارے کبھی ڈیس لاکہ وہ ڈیسی بارا رامبرو سے جی آدھی گنٹے کے بعد اپنی پتنی کولے کر یہاں آجانا سمجھے جی سکان اتنی دولت کی اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپڑ لے کر جائے گا دو لاکھ جیسی معاملی رقم کے لیے بھائیہ نے تمہیں ضرورت سے زیادہ ضلیل کیا ہے نرمال آپ کو کہہ سمالوں میں اس گھر میں کب کہاں اور کیا ہوتا ہے مجھے سب پتا رہتا ہے بھائیہ جو تمہارے ساتھ کیا میرے ساتھ بھی بہی کیا ہے نرمال نرمال کیا وہ میرے آج میں نے سبح درائیور کو بینک بھیجا تھا میرے ایک لاکھ روپے کا چیک کر سٹاپ پیمنٹ کیوں ہو گیا میرے وہ ویرین صاحب نے آپ کا چیک سٹاپ پیمنٹ کروا دیا کیا پیمنٹ کیا پیمنٹ this man is becoming impossible صرف آپ کے لئے نہیں بھائی ہم سب کے لئے تو مد بولا کر کچھ آپ مجھے اتنی نفر کیوں کرتی ہیں بھائیہ نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا میں جانتی ہوں مجھے جو کرنا ہوگا وہ میں خود کروں گی اگر ہم سب مل کر کریں تو بھائیہ کے لئے زیادہ بھاری ہوگا مجھے اچھا نہیں یکی گھر کتا نفر دیا دیاب бум رسی گھر کتا نفر کیلو ہے گھر کتا نفر میں مجھے حیلا شکر حیلا شکر دیاب نفر دیاب موسیقی 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 وہ بیڈرون کا ہے بیڈرون کا ہے موسیقی 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 شیوازتو اس کے فنگر پنس کی ریپورت تیار کرو موسیقی موسیقی یک میرے ما کسی چیز کو اپنی کند کری اسی بات کی سب سے زیادہ حیرانی ہے سبتر اس میں حیرانی کی کیا بات ہے کل دیوالی ہے اور دیوالی سے دو دن پہلے دھن تیرس کے رات پڑاکوں کا کتنا شور ہوتا ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں انسپیکٹر آپ کی تحریف میں کانو ہوں وریندر شرمہ کا چھوٹا بھائی آپ لوگ ہم نے سے بار جائیے پلیس ہمیں اپنے کام کرنے دیجئے پلیس پلیس آوچ شوستر یہ یہاں کی ہر چیز کے فنگر پنچ چلے اوکی سبتائیس سال ہم نے صاحب کی سیوا کی آپ کے صاحب کی پریشانیوں کی وجہ کیا تھی صاحب ایک پریشانی ہو تو بتاؤں یہاں تو پریشانیوں کی امبار لگے ہوئی ہے جیسے جیسے صاحب صاحب اور میم صاحب میمان مٹاو بڑھتا جا رہا تھا ہر رو جھگڑا ہر رو جھگڑا اور کھر کانو صاحب یہ کانو صاحب یعنی ورندر جی کے چھوٹے بھائی جی صاحب ان کو سگے سے بھی زیادہ سمجھتے تھے صاحب کانو صاحب کو لے کر صاحب سب سے زیادہ پریشان رہا کرتے تھے ایک منٹ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کانو صاحب ورندر جی کے سگے بھائی نہیں تھے بھائیہ نے آتما ہتیا کی ہے انسپیکٹر اس سمپل کیس اف سو سائیڈ کام ڈاون مسٹر کانو آپ انہیں ایک سائٹ کیوں ہو رہے ہیں بات در اصال یہ ہے مسٹر کانو کی جب تک ہم پوری طرح سے کنونس نہیں ہو جاتے کہ یہ آتما ہتیا ہی ہے تب تک ہماری تفتیش چلتی رہے گی آپ بھی کمال کرتے ہیں انسپیکٹر بھائیہ کے بیڈروم کے کھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند تھے یہ آپ نے خود دیکھا ہے اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ آتما ہتیا نہیں مرڈر ہو ستے ہیں برائے مہربانی آپ اپنی یہ لفاظی ڈیالوگ بازی بند کیجئے that's enough and it's enough for us انسپیکٹر بھائیہ کے موت کے بعد ہم پر کیا پیت رہے ہیں ہم جانتے ہیں بیچاری برفہ بھابی میں ہم سب ہمیں شانتی چاہیے آپ کی مہربانی یہ انبیسٹیگیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے it's a simple case of suicide انسپیکٹر آئیے میں سب وہ زخم دیکھنا ہے آپ اس زخم کو زراغ اور سے دیکھیں ہم 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 دیکھا آدنے ہم گن کی فنگر بینٹس لیا ہے اس سر اکی مسٹر کانو یہ نکلی ہے نا دکھنے میں تو اصلی ہے لیکن ہے آرکیشن یہ باال بلاسٹک ہے موسیقی 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 کہیے انسپیکٹر اسے ریگولور سے مسٹر برندر شرمہ کی موت ہوئی تھی نا جہاں اور بقول آپ کے وہ آتنا ہوتی تھی موسیقی 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 مسٹر کانو پسٹول چنان تو جانتی ہوں یاد جی اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ پکلید ہے اب آپ بتائیے کی اس پسٹول سے اگر آپ سویشائیڈ کریں گے تو کیسے کریں گے انسپیکٹر اب آپ مجھ سے آت مہتیا کروانا چاہتے ہیں میں بے وکوف نہیں ہوں اس پسٹول میں اب بھی پانچ گولیاں باقی ہیں موسیقی 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 یہ جنگ کا سر جو ہے آپ کا سر مان لی جی موسیقی اگر آپ کو سویشائیڈ کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے بتائیے جب یہ اگر پسٹول دیجی مجھے آپ کو روان دیجی مجھے روان تو ہوگا آپ کے پاس یہ دیکھیں آپ پرانی پسٹول سے گولی چلانے پہ اس کی نلی پہ یہ کاربن سجنہ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس ہرن کے گردن پہ اس چھراخ دیکھیں اس کے آس پاس کا حصہ بلکل جلسہ گیا کیونکہ گولی اپنے گردن سے بلکل سٹا کر چلائے گی اب دیکھیں میسٹر کانو آپ دو میں فائر کرتا ہوں چار فوٹ کی دوری سے میسٹر کانو یہ سراخ دیکھیں اس کے آس پاس کہیں جلا بھی نہیں ہوا کیونکہ گولی میں نے چار فوٹ کی دوری سے چلائے تھے یہ سراخ بلکل ویسا ہی سراخ ہے جیسا میسٹر ورندر شرما کی کن پٹی پہ ہے اب آپ بتائیں میسٹر کانو کیا آپ خود کو چار فوٹ کی دوری سے گولی مار سکتے ہیں نہیں نا اور گولی مارنے کے بعد آپ اس نلی پہ لگے کاربن کو صاف بھی کر سکتے ہیں نہیں سو میسٹر کانو ایٹس اکلیر کٹ کیس آف موردر آف موردر آف موردر آف موردر آف موردر آف موردر یہ آت موردر کا کیس نہیں ہے کیونکہ لیکن انسپیکٹر کاتل بھائیہ کے بیڈروم کے اندر کیسے گیا اور پھر وہاں سے باہر کیسے لوٹا آف موردر آرہ آف موردر آف موردر آف 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 آل آمن رات آل خریب آق آل آد آد کی طریق میرا نام روحی چاہے اور میں شرمان جی کا لائر ہوں میری انکی دو بجے کیا پرنمنٹ تھی آپ کو امکے ساتھ کیا کام تھا دیکھیں میں اپنے کلائنس کے مئتر کسی کو نہیں بتاتا اور ویسے بھی ایک کانفیدنشل مئتر تھا ہاں امیسپیکٹر بھارت کرایم برانچ آپ کی کانون کے آدمی ہیں میں کی کانون کا آدمی ہوں آپ کانون اچھی تونے جانتے ہیں آپ مسٹر روحی جا اب حالات بدل چکے ہیں میرا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کو مسٹر برندر شرمان کے ساتھ کیا کام ہے اسپیکٹر بھارت دراصل شرمان جی ایک نئی وصیت بنانا چاہتے ہیں میں سوری مسٹر شرمان اچھا یہ بتائی ہے مسٹر شرمان کی آپ جانتے ہیں کہ مسٹر شرمان ایک نئی وصیت لکھنے والے ہیں جی نہیں مسٹر شرمان اسے بس کام کیا مسٹر شرمان مسٹر شرمان ہمیں آپ کو ڈسٹرپ کرنے کا خطہ ہی کوئی ارادہ نہیں لیکن I mean that's my duty you have to cooperate with me please دو پانچ منٹ لگیں گے we'll be over with that sir اب کیا تلاش رہے ہیں آپ اب میں یہ تلاش رہا ہوں شرسطف اب میں تیسرا راستہ تلاش رہا اس کمرے میں داخل ہونے کا تیسرا راستہ کھنچا ایک تو شرسطف یہ ہے جہاں سے ہم اندر آئیں دروازہ توڑک دوسرا یہ دروازہ جو سیدھے ٹیرس کی طرف جاتا ہے ریٹ سر شرسطف یہ دونوں دروازے اندر سے بند کر اور تیسرے یہ کھڑکی جہاں پہ گرل لگی ہے جہاں سے اندر کوئی جاکل نہیں ہو سکتا وہ آدمی اس کمرے میں اس کے باوجود بھی آیا آ کے بڑی صفائی سے خون کیا اور بڑی صفائی سے یہاں سے رفو چک کرو کیسے ہاں شرسطف ہاں اچھا تلاش چکے اس کمرے میں اندر آنے کوئی راستہ ہی نہیں موسیقا میسٹر کانو آپ بہت بنسیب انسان واقعی you are very unlucky آپ کہنا کیا چاہتے ہیں انسپیکٹر میں کہنا یہ چاہتا ہوں mr. کانو کی آپ بہت انلکی ہیں you're just unlucky that's it میں سمجھا نہیں میں سمجھاتا ہوں mr. کانو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ کے سوتینے بڑے بھائی mr. virinder شرما نے اپنے ایڈوکید mr. روحجہ کو بلوایا تھا اپنی واسیت چینج کرنے کے لیے do you know that نہیں جی نہیں انہوں نے اپنی پورانی واسیت کے مطابق ان کی وائف سونالی 80% اسیدار تھی 10% آپ اور 10% mr. نرمد and now وہ اپنی پوری کی پوری جایداد آپ کے نام لکھنے والے تھے 100% اس کے مانے کیا ہوئے کیون کی پوری کی پوری اسٹیٹ کے اکلوتے وارس آپ ہونے والے تھے oh my god اکلوتا وارس جی میری بھائیا نے میرے لے اتنا کچھ کرنا چاہتے تھے اور میں میں نے آپ نے آپ نے کیا کیا مستر کانو آپ کچھ بولنے والے تھے آپ مجھے باتائیے مستر کانو کیا آپ نے کیا کیا میں نے بھائیا سے ہمیشہ نفرت کیا انہیں دکھ پہنچایا میرے خیال سے اب وقت آگیا ہے کہ مستر شرما کی وسیعت پہ عمل کیا جائے اور اس کام میں آپ کو میری مدد کرنے پڑے گی ایڈوکیٹ رویج جا ساتھ یس انسپیکٹر بھارت مستر شرما اپنی وسیعت بدلوانا چاہتے تھے مگر وہ ایشہ کر پاتے اس سے پہلے ہی ان کی موت ہوگی اور اب یہ پرانی وسیعت ہی ماننے ہوگی آپ نے بالکل ٹھیک کہا رویج صاحب اس وسیعت کے حساب سے آپ سنالی جی اس جائیدات کی ایٹی پرسنٹ سے صدار ہے آپ کے ہزبنڈ مرہو ہزبنڈ کافی جائیدات چھوڑ ہیں اب اس پوری جائیدات کا ایٹی پرسنٹ تو بہت کافی ہوگا اب آپ کے ایڈوکیٹ کے حساب سے ورندر شرمہ جی کی پرانی ویل لیگلی ایکسیپٹل ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کا مقصد تو پورا ہو گیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یہی کہ آپ نہیں چاہتی تھیں کہ شرمہ صاحب اپنی ویل چینج کریں یہ ویل چینج ہوتی تو شاید کسی اور کے فیور میں چلی جاتی کیونکہ آپ اور شرمہ صاحب کے بیچ میں تناب من موٹا تھوڑا برس آ گیا اور آپ کو یہ در تھا یا آپ کی انسیکیورٹی کہ اگر یہ بیل چینج ہوتی تو شاید شرمہ صاحب اپنی جائدات سے آپ کو بے دخل کر دیتے اگر یہاں آخر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے بیڈروم سے ملا ہے تو ظاہر ہے آپ ہی کہا ہوگا جی تو آپ قبول کرتی ہیں کہ یہ رومال آپ کا ہے اگر یہ رومال آپ کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پہ جو دھبے ہیں وہ بھی آکی کے کوئی کاجل کے یا کسی لائنر کے لگ گئے ہوں گے شاید جی شاید 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 یہاں پہ شاید اس گن کی نلی پہ لگے کارون کے ہوں گے جس گن سے آپ نے میسٹر شرمہ کا خون کیا شاید شاید آپ مجبور کر رہا ہے میں کیا کروں سنا لی جی میں مجبور ہوں کمبخت یہ ثبوت مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ پہ شک کروں چلی چھوڑی ہے نا سنا لی جی یہ مان لیتے ہیں کہ یہ خون آپ نے نہیں کیا تو پھر یہ رومال آپ کے بیڈرون میں کیسے آیا اور اس رومال پر یہ کارون کے نشانات کیسے آیا ہو سکتا ہے کسی نے جانبوش کرو رومال ہاں ہاں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ خون کانو جی نے کیا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ خون نرمال جی نے کیا ہو یا پھر وہ رام بھرو سے نے کیا ہے لیکن جس نے بھی یہ خون کیا ہے وہ اسی گھر میں سے میرا مطلب ہے اسی گھر کا کوئی صدس سے انسپیکٹر صاحب آپ بیکار کی آٹکاریں لگا کر ہمیں بہتانے کی کوشش مت کیجئے آپ کیوں گھر رہے ہیں نرمال جی آپ کے خلاف میرے پاس کچھ شبوت نہیں نہیں ہیں اور اس گھر میں کسی کے خلاف میرے پاس کچھ شبوت نہیں سوائے سونا لیجی اینی کے پاس میرے پتی کے بیڈروم کے دروازے اندر سے بند تھے انہوں نے سوسائٹ کیا سر سوسائے دیجئے میرے گل سے ایک اور صبح آ گیا ہے پھنگر پرنٹ ریپورٹ موسیقی جی ہاں یہ میرے پتی کے بیڈروم کا ہے اس لوگ پر آپ کی انگلیوں کی نشان آتے ہیں یہ فنگرپنٹس کی ریپورٹ ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس گھر کی بہت سی چیزوں پر میری انگلیوں کی نشان ہوں مجھے پتا تھا آپ کا جواب یہی ہوگا لیکن بہت سارے سامان اور اس لوگ میں فرق ہے میسٹر شرما اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میسٹر شرما نے سویسائٹ کیا ہے تو سویسائٹ کرنے کے لیے جب انہوں نے دروازہ بند کیا ہوگا تو آخری آدمی میں میسٹر شرما ہوں گے جنہوں نے دروازہ بند کیا اس حساب سے اس لوگ پر ان کی انگلیوں کی نشان ہونے چاہیے امار رائٹ بڑت ایسا نہیں ہے اس پر آپ کی انگلیوں کی نشان ہے کوئی جواب اس کا آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ میں بند دروازے میں سے باہر نکل آئی آپ اس چیز کو پروو کر سکتے ہیں آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں آپ کی جو مرضی آپ کو سمجھ لیچیں آپ لوگ سب میرے ساتھ آئیے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ دروازہ اندر سے لوک ہونے کے باوجود جس کی چاوی اندر موجود کی قاتل اندر کیسے آیا اندر اس نے قتل کیا اور بڑی صفائی سے باہر چلا گیا اس دروازے کی اندر سے جو چاوی لگی ہوئی تھی اس کی کوئی ڈبلیکٹ چاوی نہیں ہے یہ دروازہ بھی سین ہے اس کا لوگ بھی وہ سین آپ لوگ سب میرے ساتھ تھوڑ دیر کے لیے باہر آئیں گے شوہستو سر میں ان کو لے کے باہر جاتا ہوں آپ یہ دروازہ اندر سے لوک کریں آپ لوگ سب آئیے میرے سر آپ کے حوء آئیں گے کوئی شہید یہ دروازہ اب اندر سے لوک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس دروازے کے اندر داخل کیسے ہوں اچھا بھی حاصل کرتے موسیقی 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 جو اس دروازے کے اندر لگی ہوئی تھے موسیقی اور ایسے کھلا آپ کا یہ دروازہ موسیقی موسیقی اور اس طرح سے آپ دروازہ کھول کر اندر آئیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ اندر آئیں تب موسیقی برندر شرمہ سو رہے تھے آپ نے اندر آکے ان کا قتل کیا موسیقی اور چاوی کو دوبارہ اندر سے اس لوک میں ڈالا باہر جا کے دروازہ بند کر دیا اب چونکہ یہ لوک آٹومیٹک ہے تو دروازہ لوک ہو گیا میں آپ کو ایک بار اور ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتا ہوں موسیقی شروع صرف جلو موسیقی موسیقی اور اب یہ دروازہ لکھ ہو گیا موسیقی میرے سنالی شرمہ میرے سنالی شرمہ میرے سنالی شرمہ آپ نے کام تو بڑی چلائی کیسے کیا تھا لیکن آپ کا درباگ یہ ہے کہ جب میں اس کمرے کی تلاشی لے رہا تھا تو میں نے دروازے کے نیچے سے کوکروچ کو پاس ہوتے کر دیکھ لیا جس سے میرا دھیان دروازے کے نیچے والے اس حصے پہ گیا اور ان دروازوں کے ہینڈرز پر بھی آپ ہی کے فگرمز موجود ہیں موسیقی سنالی شرمہ کسی اور کے نہیں کیونکہ آپ ہی نے اپنے پتی کا قتل کیا ہے اور میں نے اپنے پتی کا خون کیا ہے موسیقی کیونکہ مجھے پتہ لگیا تھا کہ وہ نئی ویل بنانے والے ہیں اور اور اپنی نئی ویل میں وہ مجھے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے موسیقی شگر ہے کہ آپ نے اپنا جرم قبول تو کیا موسیقی وکیل صاحب کی یہ اپنی وسیحت بنانا کیا ضروری ہے کہ کوئی وکیل ہی بنائے لگل ہی اس کا ضروری ہے نہیں کوئی بھی مانسک روپ سے سنتولد ویٹی اگر چاہے تو اپنے وسیحت خود بھی لکھ سکتا ہے لیکن اس پر دو گواہوں کے دستکت ہونا ضروری ہے موسیقی دو گواہوں کی مرنے سے پہلے بنائی تھی اور اس میں مسٹر رام بھروسہ اس کی بیوی کے سگنچرز بھی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں ورندر شرمہ اپنے پورے ہوش و آواز میں اپنی بیوی سنالی شرمہ کو اپنی جائدات کا ہنڈرڈ پرسنٹ حصہ دیتا ہوں وہ اس لیے کہ کم عمر ہونے کے باوجود بھی اس نے مجھ سے شادی کی اور میرا خیال رکھا میں یہ گیر اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میری موت کے بعد میری بیوی سنالی شرمہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے حالانکہ میں اپنی جائدات کا ہنڈرڈ پرسنٹ حصہ اپنے بھائی کانوں کو دینے والا تھا لیکن میں نے اپنے ارادہ بدل دیا اوہ گوڑی اوہ گوڑی میں نے کیا کر دانا آپ نے صرف یہ کیا ہے مسٹر سنالی شرمہ کی مسٹر شرمہ اپنی جائدات کا ہنڈرڈ پرسنٹ حصہ دار آپ کو بنا گئے تھے لیکن افسوس آپ اس کا زیرو پرسنٹ بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے کیونکہ آپ کی باقی کی زندگی آپ جیل میں کرتے ہیں والی ہے میں آپ کو مسٹر سنالی شرمہ اپنے پتی مسٹر برندر شرمہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی